موسیقی موسیقی یا تیلگ لگاتے ہیں دیکھتے ہوئے گردیل سیاگ صدیو دھیان کی ویدی آرام دائک اس ستی میں بیٹھ جائے اور کچھ سمیہ کے لیے گردیل کے چتر کو دھیان سے دیکھیں اب آنکھیں بند کر لیں اور گردیل شریف رام لال جی سیاگ کے چتر کو اپنے آگیا چکر پر جہاں بندی یا تیلگ لگاتے ہیں دیکھتے ہوئے گردیل سے پندھا منٹ کی عوضی کے لیے دھیان اس سر کرنے کی پرارتنا کریں اب گردیل کے چتر کو آگیا چکر پر دیکھتے ہوئے ساتھ ہی سنجیم منٹر کا مانسک جاپ بینہ ہوت اور جی بھی لائے کرتے ہوئے دھیان کریں اس دوران یدی آپ کو کوئی یوگی کریا ہو تو گھبرائیں نہیں نہ ہی اسے روگنے کا پریاس کریں دھیان کی عوضی پور ہوتے ہی یہ کریائیں سوٹھا بند ہو جائیں گی اس ویدی سے صبح شام ہلکے پیٹ نیمت روح سے کیول پندھا منٹ کا دھیان کریں اور سنجیم منٹر کا مانسک جاپ ہر سمیں کریں کچھ مشیش دھیان رکھنے یوں گے باتیں سنجیم منٹر کا مانسک جاپ اپنے دیرک کارے کرتے ہوئے ادھیک سے ادھیک کریں سنجیم منٹر کے ساتھ کسی اور منٹر کا جاپ نہیں کرنا ہے اس منٹر کو کبھی بھی لکھ کر یا بول کر کسی کو نہیں بتانا ہے تانترکوں سے نہیں ملے اور نہ ہی ان کے دیئے ہوئے ڈورے یا تابیج آدھی پہنے یدھی پہنا ہوا ہے تو یہ سادھنا شروع کرنے سے پہلے نکال کر فیک دیں اب شکتی پاہ دکھشا کے لیے گردیو کی دیو دیوانے میں سنجیم منٹر دھیان سے سنیں اور اس کے پششات پندرہ منٹ دھیان کریں آپ بھی جو ہے جو میں منٹر باتا ہوں گا اس کو بول کریں اس آرے سے کسی کو نہیں بتا رہا رہت آسین کا ہے اب کیسے چھوٹے نام رٹلا کی کس کی لگی روک لگی گروہ کے اور اس کا مان سکھ جب کرنا سمجھیں سمجھیں وہ منٹر بتا دوں ایک بیج منٹر ہے وہ اب برگر کا پیڑکا بیج رائی کے دانے جیتنا ہوتا ہے کیلو میٹر میں پھیلے گا اس کو ہوتا ہے ایک سبدہ کلنگ سبدہ کیا آدھا لہا میں میلاوا بڑی اکی ماترہ اور بیندی وہ اس کا اچھا نوکہ کلنگ گا گا کے دنی میں کلنگ پیچھ آپ آنگ بولو یہاں سٹوک لگتا ہے آنگ بولو اس میں کلنگ بہر بہر آیا ہے اب وہ لینے بانتے کلنگ ایک میں تو ہمارے رسیو نے اس کو جیپنے کا طریقہ بتایا ہے کلنگ کریشن کلنگ کلنگ کریشن کلنگ کلنگ لگنے چاہیے کرنے کلنگ ایک ہی ماترہ نہیں لگے کہ پہ رادہ تتو سامنے گا اور رادہ ہونے کلنگ کریشن آتا تو یہ اس میں رادہ اور کشن کا منتر ہے رادہ تتو ہے سامسارک شکل دیدی کشن لوگس دید جے گردائی جے گردہ میری آواز آریے گرو بھائی میری آواز آریے آری بھائی سار جے گردہ جی میں سکرین شیئر کر رہا ہوں ایک بار چیک کر لیجیے گا سکرین شیئر ہوئی یا نہیں جے گردہ جی بھائی سار جے گردہ جے گردہ سکرین شیئر ہوگی ہوگی بھائی سار جے گردہ جے دادہ گردہ جے گردہ سبھی کو پوچھ گردہ کی دیو لیکنی میں سے جس لیک کو آج ہم پڑھیں گے اس کا شیشک ہے گرو کیا ہے شاستروں کے انسار بہتی وشیسٹ گوڑوں والا وکتی ہی گرو پد کی اپادی کے یوگی ہوتا ہے ہمارے دھرم شاستروں میں گرو کی بہت مہیمہ گائی گئی ہے گرو کا پد ایشور سے بھی بڑا مانا گیا ہے ہمارے پوچھ گردہ لیکھتے ہیں ہمارے دھرم شاستروں میں گرو کی بہت مہیمہ گائی گئی ہے گرو کا پد ایشور سے بھی بڑا مانا گیا ہے اس لیے ویدانت دھرم کو ماننے والے آج کل سنسار کے لوگ جنہیں ہندو کہہ کر سمبھو دیت کرتے ہیں گرو شیش پرمپرا کو بہت مہتو دیتے ہیں ہماری اسی مانتہ کے کارن کچھ چطور لوگوں نے اس پد پر ایک آدھکار کر لیا ہے ایک ورگ وشیش کے گھر میں جنمہ بچہ جنم سے ہی گرو پیدا ہوتا ہے دھرم اور گرو پد کا جتنا دروپیوگ اس یوگ میں ہو رہا ہے دھرم اور گرو پد کا جتنا دروپیوگ اس یوگ میں ہو رہا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا گرو کی ایک پرکار سے باڑا گئی ہے گرو شیش کا سمبند اس یوگ میں پونڈ روپ سے آرثک آدھار پر ٹکا ہوا ہے آج کا گرو پورے پریوار کا سوتہ گرو بن جاتا ہے یہ سمبند آرثک شوشن پن پا رہا ہے اتہ ہمیں اس سمبند میں گہرائی سے چنتن کرنے کی آوششکتہ ہے ہمارے شاستروں میں گرو پد کی جو مہیمہ کی گئی ہے وہے گلت نہیں ہو سکتی پھر اس پد کی درگتی کیوں ہو رہی ہے ہمیں اس بات کی اصلیت کا پتہ لگانا چاہیے کہ آخر گرو تا تو کون ہے کیا ایسے ہی گرووں کا ہمارے شاستروں میں گرو گان کیا گیا ہے ہمارے سنتوں نے گرو کے بارے میں جو کچھ کہا ہے انہی گرو دھرم کا پرانی گرو کہنے یوگ ہے سنت کبیر نے گرو کی مہیمہ کرتے ہوئے کہا ہے کبیرہ دھارہ اگم کی سدگرو دائی لکھائے اُلٹتا ہی پڑھیے سدا سوامی سنگ لگائے گرو گوویند دو او کھڑے کاکے لاغو پاہ پلیہاری گرو آپ نے گوویند دیو ملائے اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پوچھ گردیو شری راملال جی سیا اور دادا گردیو بابا شری گنگائنا جی یوگی جائے گردیو جائے دادا گردیو اوپرکت باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس میں گوویند سے ملانے کی شکتی ہے ماتر وہی گرو کہلانے کا ادھیکاری ہے گرو پد کا ادھیکاری ہے یہ کام جو نہیں کر سکتا اسے کم سے کم گرو کہلانے کا تو ادھیکار نہیں ہے باقی وہ کچھ بھی بن سکتا ہے گرو ایک پد ہے اس پر پہنچنے کے لیے کئی باتوں کی آوش شکتہ ہے جیسے بھوتک جگت کے پدوں کے لیے نردھاریت بھوتک گیان کی جرورت ہے اسی پرکار اس پد پر پہنچنے کے لیے آدھیکت میک گیان کی جرورت ہے کیونکہ یہ پد آدھیکت میک ہے جس پرکار لوہے میں ویبھن پرکار کی کریاؤں میں سے گجرنے کے بعد چمب کی آکشن پیدا ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار منوشے گہن گروہ کی شرن میں جاتا ہے گروہ اگر گروہ اگر اس کو پاتھر سمجھتا ہے تو اپنی شکتی پات اس شش میں کر دیتا ہے جو کی پونڈ جو کی پونڈ روپ سے سمرپت ہو چکا ہوتا ہے اس پرکار کی شکتی پات سے منوشے دویج بن جاتا ہے اس پرکار گروہ پد کا آدھیکاری تو ہو جاتا ہے پرنطو اسے وہ پد تب تک پرابت نہیں ہوتا جب تک اس کا گروہ پنچ بھوتک شریر میں رہتا ہے جو ہی گروہ کا شریر شانت ہوتا ہے وہ سبھی آدھیاتمک شکتیاں اس شش کے شریر میں پروشت ہو جاتی ہیں اس ساری کریاؤں کا جیان کیول گروہ کو ہی ہوتا ہے جس شش میں شکتی پات کیا جاتا ہے وہ گروہ کے رہتے ہوئے انبھگی رہتا ہے جس شش میں شکتی پات کیا جاتا ہے وہ گروہ کے رہتے ہوئے انبھگی رہتا ہے جو ہی گروہ کا شریر شانت ہوتے پر ساری شکتیاں اس میں پروشت ہو کر بہتک جگت میں اپنا پربھاو دکھانے لگتی ہیں تو دھیرے دھیرے اسے آبھاس ہونے لگتا ہے اس پرکار جسے انیک جنموں کے کرم فل کے پربھاو سے ایشور کرپا اور فل کے انوصار وشیش یوگیتہ پانے کے بہتک پد کی پرابتی ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار آدھیاتمک گروہ کا پد پرابت ہوتا ہے بہتک پد کا سمیں نردھاریت ہے پرنتو آدھیاتمک جگت کا گروہ پد جیون بھر کے لئے پرابت ہوتا ہے ایسا گروہ اپنا کارے پونڈ کر کے جب اپنے انتیم سمیں کے پاس جاتا ہے تو اسے دیو درشتی پرابت ہو جاتی ہے وہ ترکال درشی بن جاتا ہے اپنی اس وچی ترشتیدی کے کارن وہ اس اپیوکت پاتر کو ایک آسن پر بیٹھا ہی کھوچ لیتا ہے جسے وہ گروہ پد سوپ کر اس بہت سنسار سے ویدہ لینا چاہتا ہے اپنی آدھیاتمک شکتی کے بل سے اسے اپنے پاس بلا کر سمرپن کرواتا ہے اور پھر آشوست ہو کر پربو کے دھیان میں لین ہو جاتا ہے اس پرکار جس وکتی کو گروہ پد پرابت کیا ہوا ہوتا ہے اس میں منوش کا پریاس ادھک سائق نہیں ہوتا سچ گروہ وہی ہوتا ہے جو پون روپ سے چیتن ہو چکا ہوتا ہے اس کا سیدھا سمبند ایشور سے ہوتا ہے اس لئے جو پرانی ایسے گروہ سے جڑ جاتا ہے اس تتکال آدھیاتمک انوبھوتیاں ہونے لگتی جگت میں پت پردشن کرنے لگتی ہے اس پرکار پرانی بھوتک تتہ آدھیاتمک روپ سے بہت اوپر اٹھ جاتا ہے تام سکتا اس سے کوسو دور بھاگتی ہے اس پرکار شانت ستھر اور نربھائے پرانی اپنا ہی نہیں سنسار کے انیک جیموں کا کلیان کرتا ہوا اپنے پرم لکش کو پرابت کر لیتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آدھیاتمک سند سد گردی کی کرپا کا پر ایسا سند پرش جو منشو کو دو بنانے کی ستھیتی میں پہنچ جاتا ہے گرو کہلانے کا ادھیکاری ہوتا ہے گرو پد کوئی خریدی جانے والی وستو اپڑے رنگ سوانگ رچ نیس نیس شاستر کے ادھیان سے یہ تو من رنگ نیس بات ہے ایش کرو 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 سوریوں سے بھی ادھیک ارزا کا پنج ہے ایسی پرم ستھا سے جڑنے کے کارن گرو پارس بن جاتا ہے آدھیاتم جگت میں آدھیاتم جگت میں دھن کی ہے تو شردہ وشواس پریم دیا اور سمرپن کا جگت ہے دھن کی بھومی کا اس جگت میں گوڑ ہے آدھے جو منوش اس پارس کے سمپرک میں آتا ہے سونا بن جاتا ہے ایسے گردھرم کے بینا جتنے بھی گرو سنسار میں وچرن کر رہے سب نے اپنے پیٹ کے لیے سوانگ رچ رکھے ہیں سنسار کے بھولے بھولے پرانیوں کو بھرما کر اپنا سوارت صد کر رہے جائے گرو دیو جائے دادا دیو جائے گرو دیو سب 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 گرو جائے گرو دیو جائے دادا گرو دیو گرو بھائی بہد رکھو میرے آب آج آ رہے گرو بھائی جی آرہی ہے گروہ بھائی آرہی ہے دھان کی مدرہ میں پرویش کرتے ہیں پھر ہنگو بھائی اس کا سماپن کرتے ہیں سامن کو سات بجے سے ساڑھے سات بجے تک گروہ بھاگمان کی دھان کی مدرہ میں جاتے ہیں سبھی گروہ بھائی بہت بنوت پروہد بھائی اپنی مالی میں گروہ بھاگمان کی دھب بھلے لیکنی کا پرچار پسات کرتے ہیں اور آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک اور پانچ دس میٹ آنگے تک جی سیسن چلتا ہے ایسے تو ساڑھے آٹھ بجے تک چلنا چاہیے لیکن تو ہی ایسی بات ہوتی رہتی ہے گروہ بھائیوں کی تو وہ سمائے بڑھا جاتا ہے پانچ سی منٹ تو میں کسی بھی گروہ بھائی بہن کو آمنتر کرنا چاہتا ہوں کہ آئے اپنی انبھوٹی اپنے انبھاؤ اپنی جگیا ساہے اپنے پریس میں پچھوئی ہیں تیار کریں ملچ پہ سواگت ہے گروہ بھائی جائے گروہ دے ہو جائے دادہ گروہ دے ہو کوئی گروہ بہن بھائی نئے جڑے ہوئے وہ بھی بتا سکتے ہیں اپنے ان کو کیسے جڑنا ہوگا بھگوان سمر سدگرو سی رام لال جی سیان کے بارے میں کیسے پتہ لگا سد دیو کے بارے میں جائے گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ بھائی بھائی کھولیں اپنا جائے گروہ دے ہو جائے دادہ گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ بھائی بھائی کنبوٹ کر کے پنچ پہ آپ کا سواگت ہے بھائی صاحب جائے گروہ دے ہو جائے گروہ دے ہو جائے گروہ دے ہو جائے بھائی صاحب آج گروہ دے کی دیوے لیکنی میں ایک سینٹینس آیا تھا کہ ساری کی ساری عدیاتمک سکتیاں بھوتک جیون میں مارگ پردرسن مطلب اس کا رول ادھا کرتی ہے اور اس پہ سارا کنٹرول عدیاتمک سکتیاں بھوتک سکتیاں پہ کرتی ہے جی 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 گروہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑا بہت سارے گروہ بھائیوں کے انبوہ ہوتے ہیں آپ کا بھی کل کا انبوہ سنا کافی بہترین تھا کل کا انبوہ آپ کا اس پرکار سے گروہ دے ہمیشہ مارا دھیان رکھتے ہیں اور برابر دھیان رکھتے ہیں آج کی بھی گھٹنا بھی سناوں گا پہلے میں کسی بھی گروہ بہن کا سواگت کرتا ہوں کوئی بھی آئے اور اپنی انبوہتی نہیں تو گروہ بھائی نے جی بتایا ہے کہ آج کی لیکنی میں بڑے لیکنی تو پوری گروہ بھاگوان کی بڑی دبے ہے اس میں بہت سی چیزیں تو سمجھ نہیں پاتے بہت بہت سی پھر بھی بہت بات سمجھ میں آ جاتی تو میں سواگت کرتا ہوں جائے گروہ دے جائے گروہ دے جائے گروہ دے انجرہ شرما ایڈی سے اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں یا دادی ایڈی سے تو ان کا سواگت ہے سواگت سواگت ہے سواگت ہے مائک ہے مائک انموٹ کریں مائک بند ہے مائک کھولیں اپنا جائے گروہ دے جائے گروہ دے جائے دادا گروہ دے سواگت ہے مائک کھولیں گروہ بھائی آپ اپنی انبوتی بتائیں گروہ بھائی جائے گروہ دے جائے گروہ دے تو میرے مند میں پندرہ بیس دن سے خیال آ رہا کہ بکرمہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی والا سامنے سے مار جائے ارے میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا پن تو چلتے آج بھائیہ وہ چلتے چلتے گھٹنا گھا اکسے باہر نکلے اور وہ گھٹنا گھٹ گئی ایک ایکٹیوہ والا اپنی سائیڈ میں تھا وہ رانگ آکے اور میرے اس ہاتھ میں ماری بڑی جوڑ داد تکٹر تو ابھی بھی درد ہے ایسی کوہنی میں لگا آگا نہیں ہے ویسے زیادہ لیکن درد تکلیب بنی ہوئی ہے تو میرا بھجن چل نہیں رہا تھا گروہ دےوں کا چلتے پھرتے تو پریاست کرتے رہتے ہیں اپن کوسس کرتے ہیں اپنی کیا اوقات کے اپن بھجن کر سکے وہ تو بھاگمان کی ایسی وہ اہما بن گئی مطلب اپن رات نہیں کرتے رہتے ہیں وہ پراثنہ کے بل پر نام اتنا اچھا چلتا ہے صحیح اس چاران چل رہا تھا تو میرا منتر اس چاران چل رہا تھا اسی منتر اس چاران نے بچایا بھئی یا نہیں تو بڑی سپیٹ میں تھا وہ کیا ہوتا بھاگمان جانے پھر میں نے گروہ بھاگمان کو دھنو باد دیا یہ گردیو پڑی گھٹنا میں آپ نے سہج میں چھوٹی بنا دی یار پڑی چھوٹی گھٹنا مطلب میرے تو اتنے خراب کرم تھے کہ میرا تو ہاتھ ہی چھوٹ جانا تھا لیکن بھاگمان نے جھرا سی چکڑ لگنے سے وہ تھوڑا سا درد بھر دیا ہے اور وہ پورا جھیل لے گا گروہ بھاگمان وہ بھی لڑکا گر گیا روڈ میں پھر ایسے لے پھوکے تو میں نے اس کو ڈاٹا بھی کہ جب نہیں بنتی ایسی لاتے ہو تو کیوں وہ ہو رہا تو وہ بھی کہہ انکل سمجھ نہیں پایا میں نے کہا سمجھ نہیں پایا تو اپنی پچٹی چھوڑ کے رائٹ میں آرہا سیدھا سیدھا کہ وہ نہیں سمجھ پایا تو میں نے گروہ بھاگمان کو دھنو آد دیا وہ بھی لڑکا چلا گیا پھر بھاگمان بہت اچھے سی طریقے سے چل رہا تھا ایسا لیکن پندرہ دن پہلے سے گروہ بھاگمان چیتنا دے رہا تھے کہ دیکھ بھائی میرا ایکسیدنٹ ہوگا سامنے ہی سے ہوگا تو میں نے کہا میں ایسے کیسے میں تو اپنے ہاتھ سے چلتا ہوں میں پچٹی چھوڑ دیتا ہوں تو آج وہ گھٹنا گھٹ گئی بھائی اور منتر چل رہا تھا اس منتر کی بجائے سے میں بچ گیا آج بھال بھال نہیں میں ایسے ہے اپنے سامنے سدھ گروہ سری رام لال جی سے آنگ تو میں نے وہی دھنو آد دیا اپنے گروہ بھاگمان کو کسی نے کیمرہ کھولا ہے سواغت ہے گروہ بھائی کوئی انبھوتی کوئی جگہ سا ہو تو کرپا سیئر کریں نہیں بھی ہے انبھوتی بھائی تو ضرور بتانا چاہیے کچھ انبھاؤ سردیوک سے جو بندہ جڑا ہوا ہے جو گروہ بہن گروہ بھائی جڑے ہوئے ضرور انبھاؤ ہوتے اپنے انبھاؤ سیئر کرنا چاہیے بلکل ضرور بتانا چاہیے ایسا ہی نہیں کہ کوئی بکرم پٹیل بھر بسیس بنا ہے یا بنود پروہد گروہ بھائی یا کوئی چنے بھائی گروہ کے لیے تو سب سب پریئے ہیں بھائیہ سب پریئے ہیں اپن کو لگتا ہے کہ جس بسیس ہیں ان کو زیادہ کرپانہ ہی نہیں کام ہو رہے ہیں سب کے کل ایک گروہ بہن کتنی اپنی وہ بتا رہی تھی پھر بھی سمسیہ ہے تو سمسیہ نہیں رہے گی تو بھاجن نہیں ہوگا بھگمان دھیرے دھیرے کاٹیں گے کلے اپن نے کتنے جنم لیے ہیں کتنا پرارابد بگڑا ہوا ہے کیا معلوم اپن کو وہ دھیرے 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 کاٹ کے اور بلکہ نرول بنا دیں گے گروہ بھگمان کہتے ہیں نا کہ سب کو چھوڑ کے میری سرن میں تو آ جا اپن سرن کہا کہتے ہیں بھگمان کی اپن تو دھوڑا جڑے بھر ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے شدیوگ میں تو انبھاؤ اور ضرور ہوتے ہیں جرور ہوتے ہیں تو میں گروہ بھائی بہن کو امانتر کرتا ہوں کہ اپنی کوئی بھی انبھاؤ ہو کیسے جوڑنا ہوا بھگمان کے بارے میں کیسے پتہ لگا اپنے بڑے بھاگ گے ہیں جو اپن سرنیوگ سے جوڑے ہیں بھیا یہ تو لیکنی میں بھی ہے بھگمان کے دب مانے میں بھی گروہ بھگمان نے کئی بار بتایا ہے اور اپن سن رہے سمجھ رہے گروہ بھین سو آگا تھے لالتا گروہ بھین جائے گروہ دیو جائے دادا گروہ دیو جائے شریگرو دیو گروہ بھائی جائے شریگرو دیو گروہ دیو ہمارا ہر پل دھیان رکھتے ہیں اس کا ایک بہت اچھا ادارن ہے گروہ بھائی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنا ایک 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 سپیرینس جو ہاں جی میں گھر سے دور رہتی ہوں ایک چلی تو میری مدر کو تھوڑی ٹینشن رہتی ہے کہ یہ جس کے ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ لڑائی نہ ہو جائے جس کے ساتھ کھانا وانا شیئر کرتے ہیں جو رومیٹ ہے اس کے ساتھ لڑائی نہ ہو جائے پہلے میں الگ جگہ کھانا کھاتی تھی اب ان کے ساتھ شیئر کر کہ ایک ہی جگہ کھاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی کہ کوئی بات نہ بگڑ جائے ہماری تو آج انہوں نے بتایا کہتی کہ لالیتا جب چلی جاتی تو میں گرو دیو کے سامنے ہاتھ جھوڑ کے ان سے پراتھ نہ کرتی ہوں کہ ہم دونوں کی لڑائی مت کروانا تو میں نے گرو دیو آپ مجھ سے دوگ رہتے ہیں تو ساتھ میں مل رہے پیار سے رہے وہ مجھ سے پہلی کہتی میں گرو دیو سے روز پراتھ نہ ہاتھ جوڑ کے گرو دیو ہم دونوں کی لڈائی مت کروانا ہمارا پیار ایسے بنوائے رکھنا تو گرو دیو اتنا خیال رکھتے ہمارا چھوٹی چھوٹی خیال رکھتے گرو بھائی جی 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 گرو بھائی یہ میرا ایکسپیرینس تھا گرو بھائی بڑا دب دیکھو گرو بھاکمان نے اپنے سوچ کہ آنگے آنگے جو اپنا بشار بناتے ہیں اس کے پہلے انتجام کر دیتے ہیں کیسے اس کا گرو بھائی کیسے میرا ایکسیڈنٹ ہویا تو ملی پندرہ دن سے آفات ہو گرو بھائی چلتا ہے میرے گرو بھگمان دکھا کریں گے کیونکہ اب تو ایسی آدھات ہو گئی نہیں دی دی چلو گرو بھگمان اور منتر چلتا ہی رہتا ہے گرو بھگمان کے منتر کے کاران نے بچاو کیا بڑی گھٹنا کو چھوٹے سے گھٹا کے آگے ایسے ہی اپنے سمر سدگرو بہت گرو بھگمان کو بہت کڑور و دندبات دی پھر میں نے ہردہ سے دندبات دیا گرو میرے جیسے گرو سلسار میں نہیں ہے بہت پر پر بہت پر پر دیتے نیم گرو بھگمان کو گرو آپ جیسا سلسار میں نہیں ہے کوئی آپ بھگمان سے بھی اونچے پت پت بھگمان سے بھی پت پہن دی کیونکہ میں بار بار بتاتا ہوں میں کاجل بھان دھام میں انہو سنی تھی پیر کے ناکھون میں گرو بھگمان کے ایک ناکھون میں پار مسیح دیکھی تھی پہلے پیسہ لے پیسہ کرتے تھے پھر دوسرے دن سے پیسہ لے نمبر کر دیا پیسہ نہیں چاہیے پیسہ نہیں پیسہ 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 گئی ہو ایسے اپنے بھگمان جی پیسہ دیکھے دیکھے پیسہ دینے کے لیے بہتانے کے لیے بڑے بڑے رسیمونی تو تھے اور یوگی تفسری وہ اپنا بھجن کہاں بتاتے تھے وہ ایسی دیکھشہ کہاں تیسی وہ تو اپنے سمر سدگرو سری عاملال جی سیان بابا گگئی ناد نے ان کو بتایا کہ جب بانٹ ہو اس کو دونوں ہاتھ سے لٹاؤ کوئی دروار سے کھالی نہ جائے تو اپنے گروہ بھگمان نے کتنی دیچھا دی کتنی لوگوں کا بھلہ کیا دی 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 اور آج سری نہیں ہے لیکن وہ سب کے حردے میں بات کر رہے اور ان کو لنبھا اور دیان کے دوران آپ دکھتے ہیں اور سپنے میں آتے ہیں آپ کو مارگ درستان کرتے ہیں پک پک میں رشتہ بتاتے ہیں اب سمجھو گروہ بھگمان نے کہا پاتر سیدھا رکھو گے تو میں ڈال دوں بھر جائے گا اور اوڈہ اُلٹا رکھا تو جی تو انبھاؤ ہوتے ہیں گروہ بہن ہم سبھی کو ہوتے ہیں آپ بتا رہی میں بتا آپ سمجھ پاؤ تو پھر کیا کام کا جیون پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ ہی اپن کر رہے تو مل رہا ابھی تک تو اور دوسرے بھگمان دیکھو کیا انبھاؤ ہوتے ہیں تو بھائی بھگی سالی اب گروہ بہن جن کو شدی جوڑ 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 اور بھی کسی گروہ بہن کو میں آمنٹر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے انبھاؤ سا جا کریں بھگیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جوڑے ہیں کیکی سنگ گروہ بھائی نے ہینڈ ریز کیا بھائی آج بھاگ بھائی جی گروہ بھائی جی آپ سبی کو میرا میری دارم پتنی جی سنائیں گی آپ لوگ اس کا آنند لیں آم بھائی جی گروہ جی جی گروہ بھائی کل صبح کی چھوٹا سان بھائی ہوں آکھو کل صبح پاس بجے یہ اوٹھ کر دھیان کر لیے آم میں سوئی تھی میں نہیں اوٹھ ان کے ساتھ اپنے یہ کر کے ساڑھے پاس بجے سونے گئے تب میں بولے بھی نہیں کہ اوٹھ کے کر لو دھیان جب سونے گئے تو میں سوچ کہ ہم دھیان نہیں کی تو میں چکچا پوٹھ کے دھیان کرنے لگی دھیان میں پانچ میٹ ہوگا بیٹھے تب تک میرے دیماغ میرے من میں آیا گردی جی تالی بجا جی دن ہو گیا تب تک گرو بھائی میرا ہاتھ ایسے سیدھا ہو گیا ایک سیکنڈ میں میرا ہاتھ سیدھا ہو گیا اور دونوں تالی بجنے لگا کم سے کم ایک دو منٹ بجا ہوگا ایک منٹ تک اتنا تی تالی بج رہا تھا کہ میرا ہاتھ میں درد ہونے لگا تو میں گردی سے بلی گردی بس تو ایسے رک گیا جی کار صبح کی یہ انبھوتی ہے بلی دیب انبھوتی ہے گرو بہن چھوٹی سی نہیں ہے گرو حکمان تالی بجوائی ہے اور آپ نے کہا درد ہونے لگا تو بہن بہن جی جی میں گردی بس تو ایک سیکنڈ کے اندر ایسے بند ہو گیا ڈیلی ہم کو کچھ نہ کچھ ایک انبھوتی ہوتا رہتا ہے گرو بہن جرور ہوتا ہے یہ میرا ہے گلے کا ہڈی یہ بڑھا ہوا ہے کبھی درد کرنے لگتا ہے یہ سے اور یہ تک درد کرنے لگتا ہے تو میں گردی جی کے سامنے پراتنے کرتی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی آپ اس کو ٹھیک کی جی دیکھ ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے نہیں جانا پڑے گا گرو بہن کبھی نہیں جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا یہ یہی میرا ہے چھوٹا سارلو پڑے گا بہت 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 جی گردیو جی دادا گردیو جی گردیو آپ سمسیا ٹھیک کریں گے گرو بھاگمان آپ کو کبھی نہیں جانا پڑے گا آپ جب اتنی وہ رہی ہے گردیو بہت جی گردیو جی دادا گردیو اور بھی میں کسی گرو بھائی بہن کو آمندر کرتا بھی گرو بہن آپ کے اور انگو بہن وہ بھی بتائی نا گرو بہن پلیز بہن 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 موسیقی 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 گروہ بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ موسیقی موسیقی بھائی کچھ نہیں بس وہ بول رہی تھی نہیں میں گصہ ہو گیا تھا سب گصہ نہیں تھا موسیقی 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 اس کو جگہ نہیں نہیں ہے تو گردیو کی لیلہ تھی گردیو کی لیلہ تھی سلا ہے تو میں کیوں کون ہوتا ہوں بادہ بننے والا اس میں میں تو سیسر کے سمیں اٹھا دھیان کیا پھر جا کر سو گیا تو بعد میں پھر آئی ہے دھیان کی اپنا ہمارا تو اس میں یہی کہوں گا کہ ہم جو پرانتنا کرتے ہیں جو مانگتے ہیں جو ان سے کہتے ہو ترک سنوائی ہوتی ان کے دروار میں ترک سنوائی ہوتی ہے جرہ جرہ سی بات کی خبر رکھتے ہیں بھئی بھلکل اپن کو تو اپنا ایک بھی بیار سنا جائے وقت دھیان رکھنا ہے اپنا کھاتے پیتے اپنا کام کرتے ہاتھوں سے زبائی کر رہے آپ کچھ بھی کام کر رہے وقت ایک ساتھ جڑا رہے گروہ بھگوان سے سرنساد نہ بنا دی اپنے گروہ بھگوان سے ایک چیز میں اور کارنا چاہوں گو گروہ بھائی جی سبھی کو اس منٹ سے جب تک منتر کا پونڈتا وہ منتر پونڈتا کو پرابت نہیں کرے گا نا دھیان لگے گا نا آپ کو یوگی کریائیں ہوگی نا کچھ ہوگا منتر جب تک آپ کے پراربد نہیں کاٹ دے گا جب تک آپ کی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہوگا تب تک یوگی کریائیں نہیں ہوگی کہ جے گروہ بھائی جی دل اپنے آپ کو یوگی کریائیں ہوگی یہ ہی میں کنا چاہ رہا تھا جی جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو آپ سبی جائے گروہ دیو جائے دادا گروہ دیو گروہ ہائی اور بھی کسی گروہ ہائی بہن کو میں منطق کرنا چاہتا ہوں جو ہی انبھا ہو کسی کے تو کرپا ایک دو پرند ہے جب تک کوئی گروہ ہائی بہن منجھ پہ آئے گا جب تک آپ ایک آت دو انبھا ہو پرند ہے گروہ ہوں گا پوششتھیوں کے آپ کے پاس ہوں گے جائے گروہ دیو گروہ بھائی ہے گروہ بھائی کسی نے ہینڈریس کیا ہے کیا بولنے کے لئے کوئی آرہا ہے کیا ہاں ابھی 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 کہ ہنڈریش کر رہا ہے سواگت ہے گروہ بھائی ہے گروہ بہن جو بھی ہوئے کہ پرا منچ پہ آئے اپنا مائی کے انموٹ کرے نہیں آرہا گروہ بھائی تو آپ جب تک آپ پڑھے اگر آئیں گے تو پھر وہ ہنڈریش کریں جائے گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ بھائی گروہ گروہ بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی مائی پھولیں اپنا آپ پروہد گروہ بھائی گروہ جائے گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ جائے گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ آہ آہ بھائی جائے گروہ دے ہو سواگت ہے گروہ جائے گردیو یہ پردیپ سنگھ گروہ بھائی ہے ان کی انبھوتی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں چودہ ورشوں کی تڑپ کے بعد چودہ ورشوں کی تڑپ کے بعد سمرت سدگردیو کی پرابتی ان کا پتہ ہے پردیپ سنگھ عمر چالیس ورش پریم نگر برنالا پنجاب گروہ بھائی لکھتے ہیں میں پردیپ سنگھ بھارتی سینہ میں کارے رت ہوں ایک سمیہ تھا جب نہ تو مجھے دھرم کے بارے میں گیان تھا نہ گروہ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جیون کا لکش کیا ہے میرا جیون بھی ایک عام انسان کی طرح چل رہا تھا مجھ میں پتہ نہیں کتنے اوگن تھے شاید میں بتا بھی نہیں سکتا بات سن دوہجار تین کی ہے تب میری گروہ کے پرتی آستھا جاگی جمہو کشمیر کے تنگ دھار میں میں پوسٹڈ تھا ڈیوٹی پر میرے ساتھ ایک ستسنگی بھائی تھا وہ ہمیشہ گروہ کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا اور باتوں باتوں میں وہ اتنا بھاوک ہو جاتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے مجھے بہت حیرانی ہوتی مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ گروہ کے پرتی اتنا پیار کیوں دھیرے دھیرے اس کی باتیں سمجھ میں آئی کہ جیون میں گروہ کی جرورت کیوں ہے سمجھ آ گیا کہ اس جیون کا لکش کیا ہے اور وہیں لکش بینہ گروہ کے بینہ گروہ کے پورا نہیں ہو سکتا میں نے گروہ کی تلاش کی گروہ ملا ان سے نامدان دیکھشہ پرابت کیا اور بھکتی شروع کر دی میں بھکتی کرتا رہا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا جب بھی میں ستسنگ میں جب بھی ستسنگ میں جاتے تو وہاں ایک ہی بات بتائی جاتی کہ گروہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی شش میں ہی کوئی کمی ہوگی جو اس کی سادھنا سفل نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے میں ہمیشہ خود میں ہی کمیاں ڈھونڈتا رہتا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا مجھ میں بھکتی کی تیور اچھا تھی میں جلدی سے جلدی بھگوان کی پرابتی کر لینا چاہتا تھا رات کو اٹھ اٹھ کر میں دھیان اور جاپ کیا کرتا تھا میں جلدی سے جلدی اس جیون کو سفل کر دینا چاہتا تھا ایک بار کیا ہوا کہ جب اور دھیان بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے میرا دھیان اتنا ایک آگر ہو گیا کہ جیسے ہی میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا اور جیسے ہی سونے لگتا تو اچانک ہی میرا پورا شریعت پرکاش سے بھر جاتا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں پرکاش میں ہوں یا پرکاش مجھ میں ہے مجھے پرکاش کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا انحد ناد بھی مجھے سنائی دینے لگا یہ اتنا تیور ہوتا تھا کہ مجھ سے سہن کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا اور میں ڈرنے لگا تھا اور میں ڈرنے لگا تھا ایسی بھکتی سے یہ پوری گھٹنا میج میری ایک آگرطہ کی وجہ سے گھٹی تھی دھیرے دھیرے یہ سب بند ہو گیا اور جیون پھر سامانے طریقے سے چلنے لگا میں چوارہ ورش دھیان اور بھکتی کرتا رہا لیکن کوئی کنارہ نہیں ملا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھ میں کمی کس بات کی ہے میں ہمیشہ ہی چنتہ میں رہنے لگا تھا کہ شاید یہ جیون ایسے ہی چلا جائے گا دھیرے دھیرے میری اس گروہ کے پرتی آستھا بھی کم ہوتی گئی گروہ بھائی آگے لکھتے ہیں گردیو سیاگ سے دیکشہ پرابتی بات مائی 2017 کی ہے میں سینہ کے اسپطال اشونی ہسپٹال میں اپنے کسی علاج کے لیے بھرتی تھا گردیو سیاگ کے ایک شش وہاں دھیان کرنے کی ویدھی باتا کر دھیان کرواتے تھے میں نے من میں سوچا کہ جیون کے چودہ ورش گجر گئے دھیان کر کر کے اوب گیا کچھ ہوتا تو ہے نہیں اب کہے کا دھیان پھر بھی من میں سوچا کہ ابھی اپنے پاس سمیں تو پڑا ہی ہے دھیان کرنے میں کچھ برا ہی تو ہے نہیں میں نے بھی گروہ جی کا چطر دیکھ کر دھیان کیا مجھے نہیں پتا کب دھیان لگا اور میں گہرائی میں چلا گیا میرا روم روم کھل اٹھا عسیم شانتی کا احساس ہوا من اتنے ورشوں سے تڑپ رہا تھا آج نرمل اور شانت ہو گیا مجھے ان دس پندرہ منٹ میں گیان ہو گیا کہ یہی میرے سچے سدگرو ہیں میری سبھی شنکائیں دور ہو گئی چودہ ورش بعد ایک سچے گرو کی پرابتی ہو پائی آج میرا جیون سفل ہے مجھے کسی پرکار کی چنتہ نہیں ہے اپنے آپ کو میں نے گروہ کو سپرد کر دیا ہے ستگرو جی سے ستگرو جی میری ہر منوں کامنا کو پورا کرتے ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ سدگرو ہمیشہ اپنے شش کے پاس اور ساتھ ہوتا ہے شش کہیں بھی ہو صحیح سمیہ آنے پر گروہ اپنے آپ اسے اپنے پاس بلال لیتا ہے جب پونڈ سدگرو مل جائے تو کوئی چنتہ نہیں رہتی جب کوئی بھکتی کرے اور پرینام نہ ملے تو کیا فائدہ جو پرینام ملے اسی جن میں ملے میری پسلی میں کافی درد تھا ایک دن پرارتھنا کی کہ میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے اور دھیان کے دوران اسی پوائنٹ پر پنچ ہوا دھیان کے دوران اسی پوائنٹ پر پنچ ہوا اور درد ٹھیک ہو گیا پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اس دن پہلی بار لگا کہ کوئی شکتی ہے شریر میں جھٹکے لگے شریر پسینہ پسینہ ہو گیا اندر سے ٹن ٹن کی آواز آئی سدگردیو بھگوان کے سدگردیو بھگوان کے پاون ملن کے بعد میرا روم روم کھل گیا اتنی تڑپ کے بعد جب مجھے سدگردیو کی پرابتی ہوئی تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس گروہ تتو کا ملے کیا ہے اس گروہ تتو کا کیا ملے بھرسک پریاس کیا تب تک کچھ نہیں ملا بھرسک پریاس کیا تب تک کچھ نہیں ملا اور جب ملنے کا سمجھ آیا تو سہج میں اتنا دے دیا کہ میں کلپنا نہیں کر سکتا میری تو جگت کو ایک ہی رائے ہے کہ جن کو سدگردیو بھگوان مل گئے ہیں اپنے بھیتر کی گہرائی میں اترتے جائیں سدگردیو بھگوان کو بارم بار پرنام کرتا ہوں ہم سبھی بارم بار پرنام کرتے ہیں جائے گردیو جائے گردیو جائے دادا گردیو جائے دادا گردیو گروہ پڑی سب بینبھوٹی سنائی آپ نے دیکھو پردیف سنگھ کو چودہ بھرس کی سڑپ کی بات سمر سدگردیو راملال جی سیاں ملے جب حرکت پریاس کیا جب کچھ نہیں ہوگا اور گروہ بھگوان نے کرپا کری تو اتنی دیب بینبھوٹی ان کے روم روم میں تھے میں سنتے سنتے میرے روم روم کھڑے ہو گئے تھے بھئیہ آپ جب ابھی دنبھوٹی سیئر کر رہے تھے اتنی دیب بینبھوٹی ہے گد گد ہو گیا آتما کھل گئی یار بھئیہ اتنی دیب بینبھوٹی سنائی اور بھی کسی گروہ بہن کو اس سمپیکھ میں اپنی بات رکھے تو جے گروہ بہت جے گروہ بہت جے گروہ بھی سمسے اتنی دیب بینبھوٹی رہے کھ decipher علاقہ مجھے رہے کھ Advari ح Together شکریہ